اگران ہو جائے کوئی آدمی کھڑا ہے تو ہاتھ اس نے بلند کیا ہوا ہے تو سال ہے سال تک اسی طرح کھڑا ہے ہاتھ تیچے ہی نہیں کرتا کوئی آدمی ہے تو اس نے سانس تھیچا ہوا ہے سانس نہیں لے رہا پھنٹوں تک ہم سے دم کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے پوچھو کیوں کر رہا ہے تو جواب یہ دے گا کہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ میرا راضی ہو جائے اللہ کو چاہے وہ پھگوان کہے چاہے کچھ کہے اس کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے لیکن کوئی قیمت ہے اس عمل کی حالانکہ نیت بلائی راست درست معلوم ہوتی ہے لیکن اللہ کیاہ کوئی قیمت نہیں اس واسگے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقہ تُو نے افتیار کیا وہ اللہ کا بے ابت بتایا ہوا نہیں ہے وہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے تُو نے اپنے دل سے گھڑ لیا تِبا خلاص اس واسگے اللہ کیاں کوئی عمل اس کا بہت ہے قرآن کریم فرماتے ہیں فرماتا ہے ایسے اعمال کے بارے میں ایسے لوگ جو عمل کرتے ہیں ہم اس عمل کو اس طرح اُڑا دیتے ہیں جیسے ہوا میں اُڑائی ہوئی مٹی جرد و گبار جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے عمل کیا اور اتا ہے محنت کی بے کام اور کیا اچھا انداز سے کتنا پیارے انداز سے شفقت بھرے انداز سے قرآن کریم نے فرمایا کہ خل حَلْ نُنَبِّعُكُمْ بِالْأَقْسَرِينَ اَعْمَالًا کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ قرآن کہتا ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں اور پھر فرمایا کہ وَلَّسَعْيُهُمْ فِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَا اَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَنَا یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل اس دنیا کے اندر اکارت ہوئے محنت بات کی تکلیف میں اٹھائی وقت بھی خرچ کیا پیسہ بھی لگایا لیکن سب اکارت وہ سارا کام اکارت ہو گیا وَهُمْ يَحْسِنُونَ اَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَعَا دل میں یہ سمد ہے ہم بڑا اچھا کام کرنا دل میں سمد ہے ہم بہت اچھا کام کرنا لیکن حقیقت میں وہ کام وہ اکارت ہے بیکار ہے کہ کوئی قدر و قیمت اللہ سبارت و تعالیٰ کیا نہیں ہے وہ اس لیے خسارے میں ہیں کہ جو فاسد فاجر تھا کافر تھا اس نے تکا بس کم دنیا میں تو عیش کر لی آخرت آخرت گئی تو گئی دنیا میں تو عیش کر گیا اور یہ اپنے دنیا بھی خراب کر رہا ہے کہ محنت تو اٹھا رہا ہے اور آخرت بھی بگار رہا ہے اس واسطے کے وہ طریقہ تیار کیا ہوئے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بگایا تو بداعات کو اس لیے فرمایا ہے شرع الامور سارے کاموں میں بدترین کام اس وجہ سے بھی ہے کہ آدمی جو ہے محنت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں حاصل کچھ نہیں تو بات ساری کسی طرح اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دل میں یہ بات بٹھا دے اپنی رحمت سے کہ دین جو ہے وہ نام ہے اللہ حفیر اللہ کے رسول کی اتبا کا بس یہ ہے دین اپنی طرف سے کوئی بات بھرنے کا نام دین نہیں ہے دو لفظ ہیں عربی زبان میں ایک اتبا اور ایک ابتداء ابتداء کے معنی ہے پیروی کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم اور ابتداء کے معنی ہے میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرتے اس کے بیجے دل پڑھا جب ستیس اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے پہلا پہلا جو خطبہ دیا اس میں یہ لفاظ استعمال فرمائے میں اللہ اور اللہ کے عقام کا متبع ہوں مبتدے نہیں ہوں کوئی نیا راستہ نیا طریقات ایجاد کرنے والا نہیں ہے سارا جو قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کی ہے اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر جھکانے کی ہے اپنی طرف سے جو بات کی جائے اس میں وہ وزن نہیں اس میں وہ قدر و قیمت نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ایک قصہ آپ نے سنا ہوگا قصہ کیا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں کبھی کبھی گھر سے باہر نکل کر مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اجمائین کہ حالات کو دیکھنے کے لیے نکلا کرتے ہیں کون کیا کرتے ہیں تحجد کا وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں کس طرح پڑھ رہے ہیں گزرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آجزی کے ساتھ نہایت آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں دعجید بہت آہستہ پھر گزر گئے آگے جا کے دیکھا فہدت ساروک آدم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعجید پڑھ رہے تھے تو وہ جنہاں بڑے بلند آواز سے زور زور تلاوت کر رہے ہیں اور رہاں تک آواز سنائی دے رہی ہیں ان کی تلاوت خاند دیکھ کے آب بشیل لے آئے صبح کو دونوں کو بلائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی افارو کیا دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ بھئی میں رات تمہارے پاس سے گودھ رہا تھا تم تلاوت کر رہے تھے بہت ہی آہستہ آواز سے کر رہے تھے تو کیوں اتنی آہستہ جیسے کر رہے تھے کیا خوبصورت جملہ اشارت فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسمعتم الناجئی کہ رسول اللہ جس سے مناجات کر رہا تھا جس ذات سے اس کو تو سنا دیا میں وہ آہستہ ہو بس تو جوسرا کوئی سنے کے نہ سنے جس سے تعلق قائم کیا ہوا تھا جس کو سنانے چاہتا تھا جس سے مناجات کر رہا تھا اس کو تو سنا دیا آواز بلند دو تیار کی تو اس آہستے میں نے سوچا کہ جب وہ اس کو سنا دیا تو بلند آواز کرنے کی کیا ضرورت اس لیے آہستہ یہ سے کر رہا تھا پھر فاروق آزم سے پوچھا کہ بھر تم بڑے زو زو سے کر رہے تھے سلاور اس کی کیا مجھا تو انہوں نے فرمایا کہ انہی اونکدوی واسنان واسودو شیطان کہ میں تو اس لیے کر رہا تھا کہ جو لوگ ایسے سو رہے پڑھے وہ بیدار ہو جائے اور شیطان بھاگ جائے جتنے زور سے کروں گا اس نے شیطان بھاگے گا تو شیطان بھاگ جائے اس لیے کر رہا تھا اب درہ دیکھئے دونوں کی باتیں اپنی جگہ پر دونوں باتیں صحیح شدید اکبر کی بات بھی صحیح کہ بھئی میں تو اللہم یہاں کو سنا رہا ہوں مجھے کسی دوسرے کو سنانے سے کیا مطلب اس واس کا آہستہ کی سر پڑھ رہا ہوں فارو قادم کی بات بھی صحیح کہ اگر آہستہ پڑھوں کبھی نیند آنے لگے کبھی کچھ غفلت ہو جائے تو زور سے پڑھ رہا تھا تاکہ نیند بھاگ جائے اور شیطان بھاگ جائے دونوں باتیں صحیح سبحان اللہ علیہ وسلم نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضر صدی اللہ علیہ وسلم قرمایا کہ عرفہ قلیلہ تم اپنے آواز درہ بلند کرو کسی آہستہ نہ کرنے سے آہستہ کرنے سے اور ہر سارو قادم برمایا کہ ایک چوز قلیل ہے کہ تھوڑا سار آواز کو پس کرو اتنا تیز بطڑا تھا اور دونوں کو درمیانی رانگ ہوگے اور آیت سارا درہ بھی کہ وہ لاب وہاں لاب وہاں کچھ ہے وہ لاب وہاں کچھ گا وہ راستہ کچھ گا تو معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر اپنی سمجھ سے کوئی راستہ اٹھیار کر لینا چاہے وہ راستہ صدیق نے اٹھیار کیا ہو چاہے وہ راستہ فاروق نے اٹھیار کیا ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے سرابی مختلف ہے تو وہ اللہ تعالی کیا اتنا پسندیدہ نہیں جتنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے ہیں یہ سارا دونوں کو آگے برحال مزاید دیکھنے میں کیا سرابی تھی آئیت سے پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی سرابی نہیں دونوں نے اپنی دلیلیں بھی بیان کر دیں لیکن وہ راستہ جو ہم نے بتایا وہ کر دیں اس میں جو نور ہے اس میں جو طائدہ ہے تو بھائی سارا خیر دین کا یہ ہے عبادت دین اطانق اللہ اور اللہ کے رسول کی طرح اپنے طرف سے طریقہ کرنے ہوئے اللہ علیہ وسلم حضرت 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 خریبی زمانے کے بیان فرمایا ہے ایک بدر سے انہیں کے قریبی زمانے کے بدر سے تو وہ نماز پڑا کرتے تھے جب تو آنکھیں بند کر لیتے آنکھیں بند کر لیتے نماز اور فقائے کرام نے لکھایا ہے تو ویسے آنکھیں بند کرنا مخروع ہے لیکن اگر کسی کو اس کے بغیر خشو حاصل نہ ہوتا ہو تو جائز ہے کوئی گناہ تو نہیں ہے لیکن مباہ ہے کر سکتا ہے تو وہ حضرت کیونکہ نماز بہت اچھی پڑھتے تھے بڑے قائدے میں تمام سنت کے اور اکار کے رعایت کے ساتھ لیکن آنکھ بھن کر کے بڑھا تھے لیکن لوگوں میں ان کی نماز کا طریقہ مشکور تھا اس لحاظ سے کہ نہایت خشو نہایت خضور نہایت آجزی جب سے ساتھ نماز پڑھیا تو وہ صاحبِ کشب بھی تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے کوئی درخواست کیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں دیکھنا جاتا ہوں کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں وہ آپ یہاں قبول ہے کہ نہیں ہے تو اس کی صورت آپ یہاں کیا وہ مجھے دکھا دی جائے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرمائی تو ایک نہایت حسین و جمیل عورت سامنے لائی گئے نہایت حسین سر سے لے گا پاؤں تک تمام آزم نہایت تناسو و توازم